hi everyone السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے سے ہوں گے تو آج کی کلاس جو ہے وہ ہماری ہے 27 کلاس جس کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کنوں کی ایک چینی پتی کا عرق جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے کوستان آئے کہ آپ یہ چیز بتائیں یہ چیز بتائیں تو میں نے کہا کیوں نہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ساری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ پانچ دن کے کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو اب کیا ہے جو چیز استعمال ہوتی ہے انجیکشن مہندی کے اندر انجیکشن ہو گیا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اس کے بعد مہندی ہو گئی کون مہندی جو استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب بات آ جاتی ہے کہ جو ہم چینی پتی کا ارک یوز کرتے ہیں وہ بتائیں اگر تو آپ نے پروفیشنلی کام نہیں کرنا صرف سیکھ رہے ہیں ابھی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم آپ کے پیسے لگے اور آپ اچھے سے اچھا سیکھ لیں تو آپ کیا کریں گے جس طرح ہم چائے کے لیے کاوہ بناتے ہیں ہم اسی طرح تو ہم اسی طرح اس کاوے کو بنا لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک مہندی ڈالیں گے کون مہندی ڈالیں گے اور اس کا لیکوڑ بنا کے اس کو انجیکشن کے اندر ڈال کے اس کو استعمال کریں گے جیسے کہ میں نے جب ہم نے انجیکشن مہندی سے مہندی لگانا سٹارٹ کی تھی اس کورس کے اندر تو میں نے ہی وہ مہندی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ میں کس سے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ پریکٹس کے لیے تھا تو اب کیا ہے اب ہم نے میں نے آپ لوگوں کو پروفیشنلی بتانا ہے کہ ہم جو انجیکشن مہندی کے اندر گوڑ چینی اور پتی کا عرق یوز کرتے ہیں اس کو کس طرح منایا جاتا ہے دیکھیں اس میں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تین یوز ہوتی ہیں گوڑ چینی اور پتی ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ میئرمنٹ بھی بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ہر چیز آپ نے ایکوال لے لینا ہے مطلب کہ اگر آپ نے گوڑ کے دو پیس لیا ہے نا بڑے 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 جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے اگر گوڑ کے دو پیس لیا ہے تو چینی اس کو اچھی طرح پہلے گرینڈ کر لینا ہے مطلب اس کو کوٹ لینا ہے اچھے ٹھیک ہے تاکہ اس کی تھوڑی تھوڑی وہ جیسے شکر کی شیپ ہوتی ہے نا ویسی آدھے ٹھیک ہے جب وہ ویسی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو کسی کپ کے اندر پیالی کے اندر ڈال کے دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کتنا ہم سے ہمارے پاس آگیا ہے تو اس حساب سے ہم ہم نے اس کے اندر چینی ڈالنے اور اس ہی حساب سے ہم نے اس کے اندر پتی ڈالنے ہے ٹھیک ہے یہ گڑ چینی پتی کی کونٹی جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے اور وہ ہی سیم کونٹی ہم نے پھر استعمال کرنی ہے اور اس کو بنانا کیسے ہے میں یہاں ایک شارٹ وڈیو جو میں نے بنائی ہوئی تھی وہ لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے و سارا پروسیس میں نے ایک شارٹ وڈیو کے اندر آپ لوگ بنا کے بتایا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ لینا تو بس آپ نے quantity کیا کہنی ہے quantity ساری چیزوں کی سیم رکھنی ہے اور سیم رکھ کے آپ لوگوں نے چیز بنانی ہے اب دیکھیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم بزار سے خرید دیں تو کیا ہے دیکھیں گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بنائیں آپ لیکن گھر پہ جب آپ بنائیں گے تو وہ اگر چیزیں کم ڈالیں گے تو کم ہی بنیں گا اگر چیزیں زیادہ ڈالیں گے اس کے اندر تو ہمارے پاس زیادہ کم کن بناتے ہیں تو وہ چیزیں کم کم بناتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ بارٹ کیزیں کم کنی ہے 9001 scores ڈالے رہے تو وہ چیزیں کم کم کرتے ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ supporters تو آپ اگر کم چیزیں یوز کریں گے تو کم بنیں گا اگر آپ چیزیں زیادہ یوز کریں گے تو زیادہ بنیں گا اب بات آ جاتی ہے کہ ہم بزار سے اس کو پرچیز کریں کہ نہ کریں دیکھیں بزار والے جو ہیں وہ انہوں نے تو بیچنا ہی بیچنی اپنی چیز ہے دیکھیں ان کا پیسے لگتے ہیں ان کی جو ہے وہ وقت لگتا ہے انہوں نے اپنی مہنہ ڈالنی ہے اس کے اندر تو وہ اپنی حساب سے پھر اس کو بیچیں گے اگر وہ آپ وہاں سے لینا چاہتے ہو بزار میں اگر کوئی بیچ رہا ہے تو آپ ان سے بھی لے سکتے ہو تو جو انجیکشن مہنڈی والی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو سیل کرتے ہیں ایک لیٹر کی بوتل جو ہوتی ہے وہ سات ہزار آٹھ ہزار میں وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے گھر پہ اس کو خود بنانا ہے یا آپ نے بزار سے اس کو خریدنا ہے اگر آپ بزار سے جو مہنڈی انجیکشن والے پیج بنے ہوئے ہیں ان سے آپ لے لیتے ہو یا بزار سے کہیں سے مل جاتا ہے آپ کو تو آپ وہ اپنے حساب سے پھر اس کے پیسے لیں گے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کہوں سے لینا ہے یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئی اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے تو اس کو یوز کرنے کے لیے وہ طریقہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گی لیکن ہم اس کو سٹور کیسے کر سکتے ہیں تو جب آپ لوگوں نے اس کو بنا لینا ہے تو اس کو چھان کے لینے پلاسٹک کی بوتل اللہ لینے ہیں میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں six month تک یہ خراب نہیں ہوگا اب یہاں تک چیزیں سمجھ میں آگئی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ لینا کہ ہم کیسے اس کو بنائے ٹھیک ہے آپ نے کیا کہنا ہے چیزوں کی quantity برابر رکھ رہی ہے جب چیزوں کی quantity برابر رکھیں گے تو کیا ہوگا آپ کی چیز اچھی بنیں گی ٹھیک ہے یہ تھی آج کی کلاس تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی کوئی اور چیز پوچھنی ہے تو بتائیے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی تو انشاءاللہ کل کی جو کلاس ہوگی وہ ہماری کلر فکسر کے بارے میں ہوگی کلر فکسر کے بارے میں بہت question ہیں بہت سوال آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کلر فکسر کے بارے میں بتاؤں گی کلر فکسر کو ہم نے پروفیشنی طور پر کیسے بنانا ہے اب بات کریں کہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں فری میں بتا رہی ہوں تو کیوں بتا رہی ہوں میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اگر اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اگر مجھے کوئی چیز آتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو بھی آنی چاہیے آپ لوگ کا بھی فائدہ ہونا چاہیے اس کے اندر اور آپ لوگ اس کو خود کس طرح بنا سکتے ہو یہ ساری چیزیں گھر پہ تاکہ آپ لوگ آگے اس کا بزنس کر سکو سیل کر سکو جیسے دوسرے لوگ سیل کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح اپنا بزنس جو ہے وہ چلا سکتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اور چیزیں اپنی جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکس وڈیو میں کل کی وڈیو جو ہے وہ ہم کلر فکسر کے بارے میں ہوگی یا پھر جو مہنڈی پاورڈر کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ مہنڈی پاورڈر کیا ہوتا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کلر جو اس کے اندر ڈالے جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزوں میں سے میں ڈیسائیڈ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون سی چیز ہے وہ کل ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں انشاءاللہ ٹیک کیر خدا فیس بائی بائی